اسلام علیکم میں علیہ السلام موٹیویشن سپیکر سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر نوجوان نسل کو تعلیم چھوڑو کاروار کارو کا درست دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مارے تعلیمی نظام میں بہت ساری خامی ہیں موجود ہیں جو صرف درست سے کتابیں رٹواتی ہیں سکلز یا ہنر پیدا نہیں کرتی لیکن یہ کوئی جواز نہیں کہ جس بنیاد پر تعلیم کی امید کو جانا نہ جائے تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے اگائی فرام کرتی ہے معاشی سماجی اقتصادی قانونی اور دینی طریقے سے زندگی گزارنے میں مدد فرام کرتی ہے رہنمائی دیتی ہے اگر تعلیم کی امید نہ ہوتی تو ہر زمانے میں رسول اور پیغمبر کبھی بھی تعلیم کی امید پر زور نہ دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ماں کی گوز سے لے کر کبر تک تعلیم حاصل کرو تعلیم حاصل کرو خاتم چین ہی کیوں نہ جانا پڑے اس بات کاملی ثبوت ہم اگزوہ بدر کے موقع پر دیکھنے میں مددتا ہے جب تمام کفار کو تمام بچوں کو تعلیم دینی کی بنیاد پر رہا کر دیا گیا تھا آج دنیا میں جتی بھی زیادہ ترقی ہوئی ہے وہ تمام اسائشیں ہیں ذرائع مواصلات انٹرنیٹ موبائل فون آلی شان امارتیں وہ علم اور نئی چیزیں کھوجنے کی طلب کی بنیاد پر آج ہم نے ترقی حاصل کی ہے اکثر محقیقین یہ رائے پیش کرتے ہیں کہ جب تعلیم حاصل کرنے کا زمانہ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ درس و تدریس سے دور بھاگتے ہیں وہ اپنا مند کسی اور چیز میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور آج جب تمام لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی رسائی ہے اسیسل میڈیا کے مختلف پلائر سفارمز پر ان کے آکاؤنٹ ہیں تو جب موٹیویشنل سپیکر روزانہ کی بنیاد پر ان کو تعلیم حاصل کرنے اور کاروبار کی طرف متوجہ ہونے کی طرف متوجہ مبزول کروائیں گے تو آپ خود سوچئے کہ روزانہ کی بنیاد پر کتنے طالب علم تعلیم حاصل کرنے سے متنفر ہوتے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ ویل گیرز کبھی یونیورسٹی نہیں گیا ہنڈری فورڈ نے تعلیم حاصل نہیں کی اور ابرام لنکن نے صرف بارہ مہینہ تعلیم حاصل کی اور اس کے باوجود وہ امریکہ کا صدر منتقیب ہو گیا لیکن اس طرح کامیاب ہونے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہے جو تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کاروبار ضرور کیجئے لیکن ساتھ بنیادی تعلیم بھی ضرور حاصل کیجئے